مونیم جی ہمیں حساب کتاب چانچنا ہے جی میں ابھی سب ہی کھاتے دکھاتا ہوں حساب میں غلطی ہے تمہیں سزا ملے گی مجھے معاف کر دیجئے آگے سے دھیان رکھوں گا تمہیں حساب کے یہ کاغذ کھانے پڑیں گے اب حساب لال بجھکڑ لکھیں گے جو آگ گیا لال بجھکڑ حساب کے کاغذ لاؤ یہ لیجئے یہ کیا روٹیوں پر حساب لکھا ہے اگر حساب میں غلطی ہوئی اور آپ نے حساب کے کاغذ کھانے کی سزا دی تو روٹیاں تو کھائی جا سکتی ہیں کاغذ نہیں تم بہت چطر ہو تم نے ہماری آنکھیں کھول دی بھائیوہ لال بجھکڑ جیسے چطر لوگ سویم کو تو سنکٹ سے باہر نکال ہی لیتے ہیں دوسروں کو ان کی بھول کا احساس بھی کروا دیتے ہیں اس پورے درشے میں زمیندار منیم اور لال بجھکڑ کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے سامانی تر دو یا دو سے ادھک ویقتیوں کے بیچ کسی وشے پر ہونے والی سب یا بات چیت کو سموات کہتے ہیں ساہتیک ویدھاؤں ناٹک ایک آنکی کہانی آدھی میں تو سمواتوں کا وشیش مہتو ہوتا ہے ان رچناوں کے پاتر اپنے مکھ سے جو کچھ بھی کہتے ہیں اسے ان پاتروں کے سموات کہا جاتا ہے سامانی جیون اتھوا کسی ساہتیک ویدھا کے پاتر سب یتا کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کے وشے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں اسے سموات کہتے ہیں لگاتار ابھیاس کلپنا شیلتا تثہ انبھوٹی کے آدھار پر سموات لیکھن میں کشلتہ پرابت کی جا سکتی ہے سموات لکھتے سمیں نمن لکھت کچھ باتوں کا دھیان اوشی رکھنا چاہیے سموات کی بھاشا سہج سوہبھاوک و پاتروں کے انکول ہونی چاہیے سموات چھوٹے روچک و چھوٹیلے ہونے چاہیے سموات ایک دوسرے سے سمبدھ ہونے چاہیے سموات سوسبح شالین من کو سپرش کرنے والے ہونے چاہیے ویچارو تیجک ایوام انماد پھیلانے والے نہیں سموات لیکھن کے کچھ ادھارن پڑھئے پرکشا کے سمبند میں دو سکھیوں کے بیچ سموات روپالی کیسا ہوا تمہارا پیپر بہت اچھا سچ کہوں پیپر شروع ہونے سے پہلے تھوڑا گھبرا رہی تھی پر پیپر پڑھ کر ساری گھبراہت دور ہو گئی تمہارا کیسا ہوا میرا اچھا ہی ہوا ہے دو نمبر کے ایک پرشنے کا اوتر شاید ٹھیک نہیں لکھ پائی کونسا پرشن اپرٹیت پدیانش میں مول بھاو لکھنے والا پرشن کوئی بات نہیں ویسے پدیانش تھا بھی کٹھن اب جو ہو گیا سو ہو گیا چلو گھر چلتے ہیں ہاں ہاں چلو اگلی پیپر کی تیاری بھی تو کرنی ہے گراہک اور سبزی وکریتا کے بیچ سموات بھایا ٹماٹر کیا بھاو ہے جی ساٹھ روپے کلو اور بھنڈی جی یہ بھی ساٹھ روپے کلو ہے سبزی بیچ رہے ہو یا سیپ ابھی پرسو ہی تو میں نے ٹماٹر تیس روپے کلو لیے تھے بہن جی وہ پرسوں کی بات تھی آج کی بات کیجئے ہم خود ہی پچپن روپے پرتی کلو خرید کر لائے ہیں تو اتنے میں ہی بیچیں گے نا منڈی میں ٹماٹر ہے ہی نہیں تم لوگ اپنی مرضی سے سبزیوں کے دام بڑھا لیتے ہو اور بہانہ بناتے ہو کہ ٹماٹر آ ہی نہیں رہا ہے یا فسل خراب ہو گئی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ گراہکوں کو لوٹنے کا دھندھا بنا رکھا ہے بہن جی لینا ہے تو لیجیے نہیں تو جہاں سستے ملتے ہو وہاں سے لے لیجیے ہاں ہاں ٹھیک ہے لے لیں گے